عید مسلمانوں کے لیے ایک اہم مذہبی تہوار ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے منایا جاتا ہے یہ رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام اور عید کی آمد کی نشاندہی کرتا ہے جو روزے، نماز اور روحانی اکاسی کا وقت ہے عید الفطر کی ایک اہم رسم مٹھائیوں، دال، نمکو اور تحائف کا تبادلہ ہے عید الفطر کے موقع پر پرووا اڈا میں نمکو دال مٹھائی کے متعدد سٹالس لگائے گئے یہ مٹھائیاں مسلمانوں میں مقبول ہیں اور روائیتی طور پر تہوار کے دوران تحفے کے طور پر ان کا تبادلہ کیا جاتا ہے سٹالس کو رنگ برنگے بینرز اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہیں تازہ بنی ہوئی مٹھائیوں، دال، نمکو وغیرہ کی مہت نے فضا کو بھر دیا، تہوار کے ماحول میں اضافہ کر دیا پرووا اڈا میں نمکو دال مٹھائی کے سٹالوں کی آمد نے لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ کو اپنی طرف متوجہ کیا جنہوں نے انہیں تولیوں میں خریدنا شروع کر دیا لوگ اپنی پسند کی مٹھائیاں خریدنے کے لیے سٹالس پر قطاروں میں کھڑے نظر آئے دکاندار مٹھائیاں پر کشش ڈبوں میں پیک کرنے اور رنگ برنگے کاغذوں میں لپیٹ کر گاہکوں کی خدمت میں مصروف ہیں نمکو اور دال جیسی مشہور مٹھائیوں کی بہت زیادہ مانگ اور ان کی فروخت تیز ہے لوگ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ اشتراک کرنے کے لیے دال، نمک پارے، نمکو، برفی، لڈو اور حلوہ جیسی دیگر مٹھائیاں بھی خریدنے میں مشغول ہیں پرووا اڈا میں نمکو دال مٹھائی کے سٹالس کی آمد نے عید الفطر کے خوشی میں مزید اضافہ کر دیا رنگ برنگے بینرز، مٹھائیوں کی خوشبو اور قرجوش حجوم نے ایک جاندار ماحول بنا دیا محمد زیشان بلوچ ایرا اسماعیل خان